بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو میاں جی املیات چینل میں خوش آمدید دوستو ہمارا آج کا عمل ہے جو آج کل ہر جگہ جگہ پہ یہ جدوٹ انہیں ہو رہے ہیں سب اسیب ہے بری نظر ہے حسد سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کے توڑ کے لئے آپ کے لئے یہ بڑا آسان سا اور گھیلو عمل لے کے ہوں جو مرد اور عورتیں گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ عمل سب سے پائدار ہے یہ قرآن پاک کا عمل ہے دوستو عمل بتانے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں شکریہ دوستو چلتے ہیں عمل کی طرف ہمارا آج کا عمل ہے ہر قسم کا جادو اور بندش کا توڑ ٹھیک ہے جادو کالا جادو ہے سفلی جادو ہے یا پھر نوری ناری جو بھی جادو ہے ٹھیک ہے یا کس نے تنتر منتر کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا وہ ختم ہو جائے گا دوستو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا ایک طرف آپ نے کرنا یہ ہے کسی بھی جمعرات جمعرات کے دن سے یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے صبح آپ نے کسی بھی ٹائم صبح جب اٹھیں تو سروع بکرا کسی موبائل میں یا پھر کسی جگہ جس پہ جس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ جادو ٹونا ہے ٹھیک ہے یا مجھ پہ سایہ ہے وہ یا پھر گھر میں آپ انچی آواز میں صبح بگرا کے تلاوت لگا دیں بغیر ترجمہ کے آپ کہیں سب ڈاؤنلوڈ کر لیں مل جائے گی آپ کو تو وہ آپ صبح صبح لگا دیں انچی آواز میں اور گور سے سنیں ٹھیک ہے صبح اٹھتے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے اور دوسری بات یہ کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ٹائم کوئی بھی ہو جائے لیکن عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے اس میں ٹائم کی کوئی ببندی نہیں ہے لیکن عشاء کی نماز پڑھنی ہے وہ لازمی پڑھنی ہے عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں دس گیارہ جتنے بجے پڑھتے ہیں نماز پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے قرآن پاک کے تیس میں سپارے میں تین سورتیں آخری تین سورتیں ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سورت اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی گیارہ بار اور اس کے بعد تیسی سورت سورت ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منال جنت ون ناس یہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے آپ نے سامرہ رکھ کے عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ نے گیارہ گیارہ پڑھ کے اس پانی پر دام کرنا ہے اور اگر سارے گھرولوں پہ ہے تو سب گھرولوں نے پانی پی لینا ہے اگر ایک فرد پہ ہے تو اس نے یہ پانی پی لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لگاتار اکیس دن کرنا ہے انشاءاللہ جادو جو ہے یہ ساتھویں آٹھویں دن ہتم ہو جائے گا اور یہ ہوتا ہے دوبارہ ہو نہ سکے ٹھیک ہے کوئی بندہ ٹرائی مارتا ہے دوبارہ کیونکہ جب جادو کو توڑنے کے کوشش کی جاتی ہے تو عامل کو پتہ چال جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پھر وہ بہت زور لگاتا ہے اس لئے اس زور سے بچنے کے لیے آپ نے یہ عمل اکیس روز کرنا ہے اگر اکتالیس روز کر سکے تو وہ بہت بیسٹ ہے لیکن میری کچھ بینیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتی تو ان کے لیے اکیس روز آپ کر لیں اگر مرد ہے کوئی کر سکتا ہے تو اکتالیس روز کریں اور جب آپ نے اکیس روز کر لینا ہے یہ عمل تو آپ نے کرنا ہے تھوڑا اسے کوئی چیز لے کہ ختم دلوا دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ختم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نام ہوتا ہے ایک لاکھ چویز نبی پگمبروں کا ختم ٹھیک ہے جو بھی ہیں ختم کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام پاک پڑھنی ہے وہ پڑھ کے اس کا سواب حدیات توفہ تنظرانہ تن ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصفات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام کم و بیش ایک لاکھ چویز نبی پگمبروں کو حصہ سواب کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ ختم کوئی بھی میٹی چیز ہے اس پہ آپ ختم پڑھ کے دلوا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات کرے گی آپ کے گھر سے یہ جادو ٹونے اور بورے اثرات ختم ہو جائیں گے اکیس روز تلاوت بھی سننی ہے سورت بکرا اور یہ تین صورتیں گیرہ گیرہ بر پڑھ کے پانی بدم کر کے سب نے پینی رات کوئی شاہ کے بعد ٹھیک ہے اور جس میں بھی پڑھنی ہے اسی طرح اونچی آواز میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کو کوئی بندہ ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو سکون سے ایک جاگہ پہ پیٹ جائیں اور یہ عمل سٹارٹ کر لیں جمرات والے دن سے سٹارٹ کرنا ہے چاند کی کوئی بھی طریق ہو جائے جمرات کا دن ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس عمل کے لیے آپ کو جازت کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اگر جات اب یہ ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو اور کمنٹ کر دیتے ہیں تب بھی آپ کے جات ہو جائے گی اور اگر آپ نام کے ساتھ جات لیا چاہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ایمیل آئی ڈی بھی ہے اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ جات طلب کر سکتے ہیں اللہ کی کلام لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کی کلام ہے یہ پڑھنے کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں آتا لیکن جب اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے تو وظیفہ کے لیے جات لینی پڑتی ہے جو اس کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے گی آپ عمل ازمائیں اور آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی وڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اور دعاوں میں بہت سارا یاد رکھیے گا